بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایف ویلوگ تصویر دیکھ کے آپ حیران تو ہو گئے ہوں گے کہ یہ میں آپ کو کیا دکھا رہی ہوں یہ ہے جی دل کا ایک کا دل کہہ لیں اس کو بچھرے کا دل کہہ رہے یا اس کا ویڑے کا دل کہہ رہے یہ ہے جی ایک قدر دل بڑے کا اور اس سے ہم آج کیا بنا رہے ہیں یا میرے ساتھ رہی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کیا کیا بنا رہی ہوں اس کو لیا جی میں نے اور اس کو کریں گے پہلے اس کی صفائی اس کے اوپر والے حصے پہ ایک جو بڑی پائپ ہوتی ہے دو چھوٹے چھوٹے پتھے ہوتے ہیں جو ہارڈ سے جو کبھی کلتے نہیں ہیں اس کے جو ہوتے ہیں وہ ہم اس کو الیدہ کر لیں گے نکال لیں گے اور یوں اس طرح اس کے سلائس کر لیں گے اس طرح سے جس طرح میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اسی طرح میں نے ایک پارٹ کو ہاف کر کے کر لیا ہے اب یہ اس کے دوسری سیڈ سے یہ بہت ہی ہارڈ قسم کا پتھا ہوتا ہے یہ نہیں کلتا اس کو ہم اسے نکال دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کے جو ایکسٹرا بہت زیادہ ایکسٹرا چربی ہوتی ہے وہ بھی نکال دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک سائٹ پہ کر دیں گے ان کو کریں گے ریموو اور آپ اس کی کریں گے کٹنگ یہ انتہائی مزددار اور لذیز بنتا ہے یہ ڈیش ہم نے پشاور میں کھائی تھی صدر بزار سے آگے ہم لوگ گئے تھے کسہ خانی بزار وہاں پہ ہم نے یہ کھایا تھا تو اس لئے میں نے کہا چلیں میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ یہ کیا بنا رہی ہوں جلیے دیکھیں اس کی کٹنگ اس کے سلائس تو ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنے پیارے اس کے سلائس ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو تقریبا پانچ چھ گھنٹے فریزر میں رکھا ہے جس سے یہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا اور کٹنگ کرنے میں اس کی بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری چھوٹی چھوٹی برفی کی طرح کی اس کی کٹنگ ہو رہی ہے بوٹیں بن رہی ہیں یہ سارے یہ پیسز دیکھ لیجئے ہم اس کے ساری جو ہے صفائی کرنے کے بعد اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی پائپیں ہوتی ہیں بڑی تو ہم نے باہر سے ریموو کر دی یہ والی یہ بھی ساری ریموو کرنی ہوتی ہیں اس کو میں نے ایک دفعہ سارے کو دھو لیا ہے اور اب اس کو سارے کو کٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ دھو کے اس کو پھر میں سرکے کے پانی میں دھوں گے سرکہ یعنی وائٹ وینگر لے کے ہاف کپ وہ بول میں ڈال کے اس میں یہ ڈال کے اور پانی ڈال کے اس میں آدھا گھنٹہ کے لیے اس کو چھوڑیں گے دو چمچ نمک کے ساتھ یا ہاف ٹی سپون کے ساتھ چھوٹے والے ہوں گے تو دو ہوں گے اور اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے ڈرین کر کے اس کو خوشک ہونے کے لیے ایک علیتہ سے ٹوکری میں رکھ دیں گے دیکھئے کہ کتنی پیاری کٹنگ ہوئی ہے وہ ساری ویسٹیج نکل گیا اور یہ کتنے زبردست قسم کا بنائے اور بہت زبردست اس کی ایک ایک یہ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کی کٹنگ یہ میں نے سرکہ ایڈ کر دی ہے اس میں سرکہ ڈالتے ہی اس کو ہم کریں گے نمک ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کو رکھیں گے اور پندرہ منٹ بعد اس کو نکال کے تھوڑی دیڑ کے لیے نچڑنے کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کا تمام پانی نکل جائے اور اس کو ایک کپڑے پر ڈال کے تھوڑا سا خوشک کر لیں گے کیونکہ جب ہم نے مسالہ بنانا ہے تاکہ وہ ان خوشک پوڈیوں کو اچھی طرح چپک جائے ٹھیک ہے اسی طرح میں کروں گی اب کلیجی کی صفحہ کلیجی جو ہے ایک ہارٹ تھا اور ایک کلیجی تھی یہ ٹوٹل ڈھائی کے جی ڈھائی کے جی بنا تھا اور یہ سارا یہ دیکھیں اس کی بھی ہم اسی طرح بھی ریموف کر دیں گے ساری اس کی بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی بوٹییں کر کے اسی کو بھی اسی طرح سٹکے کے پانی میں پندرہ بیس منٹ رکھنا ہے اور اس کو بھی باہر نکال کے اس کو بھی خوشک کرنا ہے ان کا بھی سارا پانی ہم نے ڈرین کر دیر ان کو ہوا لگنے دے کہ کسی باسکٹ میں یا کسی کھلی چیز پر ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو کپڑے سے ہلکہ ہلکہ نیچے کپڑا پچھا کے اوپر اس کی ساری بوٹییں رکھیں ان کو ہاتھوں سے دباہ دباہ کے ان کو خوشک کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے بھی میں نے اسی طرح سلائس کر کے اور ان کے بھی اسی طرح ہی چھوٹی چھوٹی بوٹییں کر لینے ہیں جی ہاں اب آپ سمجھ تو گئی ہوں گے کہ میں بنا کیا رہی ہوں جی میں دل اور کلیجی کے تکے بنا رہی ہوں یہاں پوری کلیجی یوز نہیں اس میں کریں گے ہاں آپ سے تھوڑی کام لیں گے باقی پھر کسی دن آپ کے ساتھ اس کی کئی اور ریسپی جو وہاں پشاور میں ہی ہم نے کھائی تھی وہ شیئر کریں گے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں پشاورے میں اور بھی بہت سے ڈشیں کھائی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں جی اب یہاں میں مسالہ پہلے تیار کر لوں کٹنگ میں نے کر لی ہے پہلے مسالے کے لیے لیے ہے جی میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے لسن ادھرک کا پیسٹ اور یہ ہے دہی دہی کافی گڑا ہے میرا یہ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ کپڑے میں ڈال کے نچڑنے کے لیے رکھ دیا تھا اور سارا ایکسس پانی اس میں سے نکل گیا ہے اور یہ اب گڑا والا دہی ہیں مسالوں میں گرم مسالہ ہے سوکہ دھنیا پیسا ہوئے زیرہ پیسا ہوئے نمک ہے تینوں مرچیں جسی ہوئی لال مرچ سرخ مرچ تھوڑی سی حلدی یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے ٹی سپون کے لیے ہے سرخ مرچ اور دادرکالی مرچ ہے وہ ہاف ٹی سپون لیے ہے سوکہ دھنیا تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے ہے اور زیرہ بھی دو ٹیبل سپون بھر کے ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہے اب چاہے گا جی اس میں ایک جمج بھر کے سرکے کا وائٹ ویننگر کا اور یہ چاہے گا سویا ساس کا آپ کہیں گے کہ یہ سویا ساس کا اس میں کیا تعلق اس سے اس کا ٹیسٹ ٹویلپ ہوتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے ہم نے سرکے کے پانی سے نکال کے اس کو دھونا نہیں ہے ہم نے جو تیل اور کلیجی کو بنایا ہے ان کو سرکے کے پانی سے نکال کے ایز ایٹیز ہی اس کو خوشک کرنا ہے ان کو دھونا نہیں ہے ان کو اس ٹائم پہ ہلکا ہلکا وہ رکھا اور وہ کیا کہتے ہیں نمک لگا ہوگا کہہ لیں جی یہ میں نے سارا جو دلولی سپورشن تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور آپ یہ سارا مسالہ ہم مکس کر لیں اس میں کوئی پیاس پراؤن کر کے نہیں ڈالنا کوئی ادھرک وہ کچھ نہیں ڈالنا کچھ ایسا پیس پوسکنی ڈالنا اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ہرکے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ یہی مسالہ اس پہ لگتا ہے اور سویہ سو ضرور ڈال لیجئے تھوڑا سا اس سے اس کا ٹیس زیادہ مزیدار بن جاتا ہے مسالہ لگانے کے بعد اس کو ہم تقریباً پانچ یا چھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اسی طرح اس میں یہ دل گیا پورشن تھا یہاں پہ اسی طرح میں نے اس میں وہ ڈال دینا ہے جی کلیجی بھی تقریباً ہاف کلیجی میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف میں رکھ لوں گی نمک ایڈ کر دیا ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا ون ٹیبل سپون بھر کے ہم گھی کا بھی ایڈ کریں گے گھی ڈالنے سے یہ زیادہ سوفٹ اور نرم رہتی ہے اکڑتی نہیں ہے اس طرح ہم گھی کا ڈال کے اس کو اچھی طرح سارے کو مکس کریں گے ہاتھوں سے ہی آپ نے مکس کرنا ہے چمچ سے یہ چیزیں مزیدار نہیں بانتے گھی کا بھی ایک ٹیبل سپون بھر کے جائے گا اس میں انہاں گھی ڈالنا ہے جو اس کی بوٹیوں کے ساتھ چپک جائے گا اور پھر جب ہم کوئلوں پہ رکھتے ہیں انگیٹھی پہ تو یہ جب چیزیں تھوڑا تھوڑا ان میں سے نکل نکل کے کوئی چیز گرتی ہے یا یہ پانی کا قطرہ کوئلے پہ گرتا ہے تو بڑی ہی پیاری خوشبواتی ہے ان چیزوں کی یہ اس طرح ہم نے اس کو بنا کے رکھ دینا ہے یہاں اس کو کافی ٹائم ہو گیا تھا جی دیکھ لیچے اور میں اس کو سیخوں میں ڈال رہی ہوں جو بڑی بوٹی ہیں وہ ہمیں ترمیان میں سے ڈال رہی ہوں جو چھوٹی ہوگی ان کو وہ سنگل میڈ میں سے ڈالتے ہوئے ساری ہم اس طرح بنائیں گے اور یہ تقریباً میری چوبیس پچیس کے قریب سیخیں بن جائیں گے آج ذرا موسم بھی بہت زبرتس قسم کا ہے اور آج یہ مزددار تیل اور کلیجی کا بار بی کیوں کر لیں گرما گرم سات نان مگوائیں گے سائلڈ بچوں نے ریڈی کر لیا ہوا ہے ساتھ میں نے ہرہ دھنیا پودینہ ادرک لسن زیرا اور کیا اسے کہتے ہیں ان نمک ان سب چیزوں کو ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور پودینہ ڈال کے ان کے چٹنی بنا لی ہوئی ہے اس کو تہی میں مکس کریں گے ساتھ کیچپ رکھیں گے ساتھ املی والی جو میرے پاس ہر وقت بنی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ میں دل والی جو ہے نا سیکھیں علیدہ بناوں گی کلیجی والی علیدہ بناوں گی کلیجی ذرا جلدی کل جاتی ہے یہ دل ذرا ہارڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس کو سلو فلیم پہ ہم بناتے ہیں کوئی میں نے اس میں گوشت کلانے والا پودر کوئی کچھنیاں کچھ ایسی چیز نہیں ڈالی آپ نے صرف اس کو سرکے میں ڈپ کر کے رکھنا ہے 20-25 منٹ یا پھر اس کو مسالہ لگا کے 5-6 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں صبح 10 بجے لگائیں شام کو آپ انجوائے کریں ٹکے لگا کے انجوائے کریں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس میں گوشت کلانے والا پودر ڈالنے کی ہے کسی اور چیز کی یہ دیکھ لیجئے میں نے تقریباً یہ 12-13 سیخے بنا دی ہیں اب یہ اوپر ٹیرس پہ ہم لوگوں نے انگیٹھی رکھی ہوئی ہے جس کو میرا بیٹا ہینڈل کر رہا ہے اور وہ اس کو بنائے گا اور میں نیچے جو باقی بچ گئے ہیں ان کی سیخے بناوں گے یہ دیکھ لیجئے یہ انگیٹھی ہماری جو ہے لمبائی میں کافی زیادہ ہے اور چڑائی میں کم ہے اس لئے اس پہ بھی پارہ تے رہیں یہ ہاف پہ رکھی ہیں یہ اگلی بارہ بھی میں نے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں کتنی مزددار ریڈی ہو رہی ہیں مزددار قسم کی آپ بھی بنائیں انجوائے کیجئے یہ دیکھ لیجئے ان کی لاس لوگ ساتھ سیلڈ ہے اچار چٹنییں ہیں مزددار قسم کی یہ ساتھ انتہی والی چٹنی ہرے ابتنی اور پدینے کی ساتھ بکرمہ گرم نان اوپر لیمن چھوڑیے اور آئیں میرے ساتھ پیٹھ کے کھاتے ہیں اوکے جی مجھے دیجئے اجازت پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر